گائیس اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ جنگل میں آپ جائیں تو آپ کو کیا ملے گا تو آپ یہی کہو گے کہ بھئی جنگل میں تو جنگلی جانور اور پودو وغیرہ ہی نظر آئیں گے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کا سامنا پودو وغیرہ سے ہی ہو کبھی کبھی جنگلوں میں ایسی ایسی چیزیں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں جن پر ٹرسٹ کرنا یعنی یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آج کی اس پیڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات آئیں گے جو لوگوں نے جنگل میں کھوج نکارنی تو پھر جانتے ہیں کچھ ایسی ہی چیزوں کے بارے میں پر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی شاندار ویڈیوز ملتی رہیں نمبر فائیف کئی انسان یا جانور بلکہ ہر جاندار ہی سانس لیتا ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے پر کیا کبھی زمین بھی سانس لے سکتی ہے یہ واقعہ کینیڈا کے جنگلات میں پیش آیا کہ جب ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ درختوں کے نیچے سے زمین ہل رہی ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ زمین سانس لے رہی ہے اس آدمی نے اس سارے واقعے کو اپنی موبائل میں ریکارڈ کر دیا اور اس کی ایک ویڈیو بنا دی اور پھر یہ ویڈیو چند ہی دن میں بہت ہی وائرل ہو گئی تھی اس واقعہ کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب ادھر چلنے والی تیز ہواوں کی وجہ سے ہوتا ہے اس علاقے میں ہر جگہ زمین پھٹی ہوئی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہوا اندر چلی جاتی ہے اور پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین سانس لے رہی ہو اور اس کی اصل اقیقت کوئی بھی صحیح سے نہیں جانتا نمبر فور گائیز جرمنی کے ایک جنگل میں سے دو لوگ گزر رہے تھے راستے میں ان کو پیریسکوپ نظر آئے گئیز پیریسکوپ ایک ایسی دیوائس ہوتی ہے جس کی ہرپ سے آپ دشمن کو چھپ کر دوسرے دیکھ سکتے ہیں اور جب ان لوگوں نے غور سے دیکھا تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زمین کے اندر پورا بن کر بنا ہوا ہے جس کے اندر جانے کا راستہ بھی موجود تھا اور جب یہ اندر گئے تو ادھر ان کو بہت چھوڑے چھوڑے نظر آئے گئی جگہ سے دیوانیں گری ہوئی تھیں اور جگہ جگہ دیوانوں پر کچھ لکھا ہوا تھا اندر بہت جگہ پر اندھیرہ بھی تھا اور پانی بھی بہت بھرا ہوا تھا یہ دراصل یہ بنکر ورلڈ وار میں یوس کیا گیا تھا اور فوجی یہاں پر چھپ کر دشمن کا مقابلہ کرتے تھے اور دشمن پر نظر رکھتے تھے نمبر تری کئی دولز تو ہر بچے کی ہی پسند ہوتی ہیں اور یہ ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں میکسیکو میں ایک ایسا آئیلنڈ بھی موجود ہے جس کو ڈولز آئیلنڈ کہا جاتا ہے ادھر آپ کو ہر درخت پر یعنی ہر درخت کی اوپر آپ کو ڈول نظر آئے گی یہاں پر آنے والے لوگ ڈولز کو ادھر لٹکا دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کئی سال پہلے اس آئیلنڈ پر ایک چھوٹی بچی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کی یاد میں یہ لوگ انڈولز کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس بچی کی روح انڈولز میں آ جاتی ہے نمبر ٹو گئیز اگر آپ کے پاس اچھے دوست ہیں تو آپ کا وقت کافی اچھا گزر جاتا ہوگا جب آپ کا بورنگ ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گزر جاتا ہوگا اب میں آپ کو ایک ایس میں آدمی کے بعد میں بتاتا ہوں جو جنگلات میں دس سال تک اکیلا تنہار رہا تھا سویسر لینڈ کے جنگلات میں لوگوں نے چھ فٹ کے ایک آدمی کو دیکھا ہے جو جنگل میں اس ماسک کو پہن کر ہر وقت پھرتا رہتا تھا جس نے بھی اس کو دیکھا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ آدمی ان کو گھورتا رہتا تھا اور پھر آگے کی جانب چلا جاتا تھا دس سال بعد اس کی ایک تصویر بنا دی گئی مگر کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ آدمی کون ہے اور کہاں سے آیا ہے نمبر ون کا اس جنگلات میں آپ کو ایک ایسا گھر بھی دیکھنے کو ملے گا جس کی دیوار پر لکھا ہوا ہے فری حقز کا اس انسان دوسرے کے گلے اس وقت ملتا ہے جب وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے یا پھر وہ تنہا ہو اس جنگل میں چھوٹا سا کمرہ موجود ہے جہاں رہتا تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ اٹھا کر کسی نے اس کی دیوار کر فری حقز لکھا ہوا ہے جو بھی انسان اس کو دیکھتا ہے وہ اس کو دیکھ کر گھبرا سجاتا ہے اور وہ اپنا راستہ آگے چلا جاتا ہے اور اس کے اندر نہیں جاتا تو گئیس آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو چھوئے لوگی لائک کر دیجئے گا چینگل فرس ایمیں سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل ایکن کو دبا دیجئے گا ملنے کے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے رہیے حسن فیکٹ